ناد کو شاعر ہیں ایک تو سب کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ بڑھے جی بہت منفرد لکھنے والے لیکن کبلہ وہ واقعہ منفرد لکھنے والے وہ آپ علیہ السلام کے کبھی وہ گیسو مبارک کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی دلدانے مبارک کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی تلووں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی ناخنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں سیرتِ مصطفیٰ اور جسمِ اتھر کے ہاں ہاں ہلکتِ مصطفیٰ تو اس وقت میں آج ابھی بات ہو رہی تھی تو پچھلی دن انہوں نے ایک کلام مجھے عطا کیا تو اس میں ہے دندانِ مبارک کی بات میں بس دو تین اشار پیش کروں گا اور پہلی دفعہ پڑھنے لگوں گا کوئی اگر تلفز کی غلطی ہو جائے تو معافی چاہوں گا دروزِ پاک پڑی ایک دفعہ سلام علیکم فیل بلدی ہے اکمت لاینبار ہے اکمت لاینبار ہے دندان مبارک ہے اکمت لاینبار ہے دندان مبارک ہے شہکار ہے شہکار ہے دندان مبارک ہے شہکار ہے شہکار ہے دندان مبارک ہے شہکار ہے شہکار ہے دندان مبارک ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نے بیان کیا ہے کہ خاص لکھتے ہیں تو یہ سب کو بتا دیتے ہیں سراپا پہ وہی لکھتا ہے جس کو قرب آتا ہوتا ہے جو سیرت پہ لکھتا ہے خضائل پہ لکھتا ہے وہ بھی مقرب ہوتا ہے لیکن سراپا لکھنا اور سراپا پڑھنا یہ اسی کے لئے ہوتا ہے جسے خاص قرب ملا یہ اجازت کی بات ہے حضور کے دندان مبارک صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا سراخ سپیس تھی اور اس سے ایک نور نکلتا تھا سرکار جب ذرا سا مسکراتے تھے نور ہی نور پھیل جاتا تھا چلیں اسی پہ شیر آ گیا کہیے سبحان اللہ وہ میں غیرے تکر لوں کے وہ میں غیرے تکر لوں کے وہ میں غیرے تکر لوں کے وہ میں غیرے تپس ہوں ہر آن بیان پار ہے دندان مبارک ہر آن بیان پار ہے دندان مبارک دانسوں کی سپیتی گئے لپکتی گوئی بجلی دانتوں کی سپیتی ہے روشنی سپیتی روشنی ہو جالا دانسوں کی سپیتی گئے لپکتی گوئی بجلی ہر آن بیان پار ہے دندان مبارک ہر آن بیان پار ہے ہر آن بیان پار ہے دندان مبارک شاہ جی آپ کو حضور کا سراپا اور اس میں سے ایک چیز دندان مبارک بیان کر آپ کو جوڑ رہے ہیں حضور کی بارگاہ تو ایک غلام لکھتا ہے حضور کے سراپے کے حوالے سے وہ ظاہر الودعہ تھے وہ ظاہر الودعہ تھے چمک ان کی نمائیں تھے وہ ابل اجل وجہ تھے بڑا مرنور چہرہ تھا ذرا غور کیجئے تو صور ملائیے احسن تھے وہ خلقت میں احسن تھے وہ خلقت میں بڑا ہی ہوش رکھتے تھے ذرا سجلانہ تھا ان میں مثالی تھے وہ پیکر میں وہ سالہ سے مبرہ تھے سرِ اقدس کے کیا کہنے وسیم وہ تھے قسیم وہ تھے کہ مازا غا جو آنکھیں تھیں وہ دعج سے مزین تھیں وہ ذلفیں تھی وطب کو بھی و سوتے ہی سہل جلوا انک ان کی ستا خلقت سفیدی اور شاہی کی نبی جی کی نگاہوں میں اور سرمگی آنکھوں میں سرک سرک دورے تھے وہ احور تھے وہ اکھل تھے ازجو اور اکرن تھی بھمیں ان کی خموشی میں وقار ان کا جھلکتا تھا اور بفتگو سب محبت تھی اجمل اکرن ناس تھے میرے آقا وہ ابحا تھے حسینوں میں وہ احسن تھے وہ احلا تھے سر مندق وہ بالا تھے فضل تھے وہ میرے رب کا وہ رحمت دعالم تھے نہ کسرت تھی نہ کلت تھی کلام مقصدی بولا وہ موتی تھی جو جھڑتے تھے لبِ لالینِ اقدس آہا قد و قامت حسین مندر کوئی دیکھے تو کھو جائے قد و قامت حسین مندر کوئی دیکھے تو کھو جائے وہ تینوں میں بھی یکتا تھے وہ انظر سلاسہ تھے وہ حسن تھے وہ آلہ تھے رفیقوں کی وہ مالا تھے وہ محفودِ ملائک تھے وہ محشودِ خلائک تھے نہ عابس تھے میرے آقا نہ مفند تھے میرے مولا وہ مرشد تھے وہ عادی تھے وہ رحمت ہی کے عادی تھے مماثل آپ کے کوئی جہاں میں ہو نہیں سکتا وہ انجت تھے وہ عجوت تھے وہ عشجہ تھے وہ عدوہ تھے نفاست تھی لطافت تھی نظافت تھی نظافت تھی وہ خوبی کونسی ہے جو رسولِ پاک مینہ تھی وہ افضل تھے وہ انور تھے وہ افضل تھے وہ اکرم تھے وہ انور تھے وہ انور تھے وہ جس رہ سے گزرتے تھے تو کچھ کو پیل جاتی جمادہ تو نباتاتیں جہاں ان کے سوالی تھے جہاں نے انہوں آنکھیں آپ والی تھے میں سوچوں کس طرح ان کو میری محدود سوچے ہیں میں لکھوں کس طرح ان کو کلم میرا یہ ادنا ہے میری سوچوں سے بالا ہے حبیبِ ربِ آلہ موسیقی 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 سفید اور کشادار گنجین اے انوار ہے دندان مبارک گنجین اے انوار ہے اچھا یہ لفظ جو ہے میں نے بھی آج تک گنجینہ ہی پڑھا تھا لیکن انہوں نے پیش لگائی ہوئی تھے گنجینہ ٹھیک ہے تو میں نے پھر ابھی ڈکشنری نکالی میں نے کہا میں کیوں اب تک گنجینہ پڑھتا رہا ہوں تو وہ ڈکشنری میں بھی پیش سے ہے گنجینہ خزانہ اور اور قبلہ فقیر عظمت شاہ صاحبہ سے آپ کی نظر میں شیئر کروں گا ساری ایک سے بڑھ کر ایک شیر ہے لیکن اس شیر کا بھی لکھ دیجئے کہ قرمان میں خالق ہے تیری قرمان میں خالق ہے تیری اس کاری گری پہ قرمان میں خالق ہے تیری اس کاری گری پہ تخلیق میں شہر کا رہے دندان مبارک تخلیق میں شہر کا رہے دندان مبارک دستِ قدرت میں ایسا بنایا تجھے جملہوں صاف سے دھن سجایا تجھے اے عزل کے ہسیے عبد کے غصی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں قرمان میں خالق ہے تیری اس کاری گری پہ تکلیق میں شہر کا رہے ہیں دندان مبارک تکلیق میں شہر کا رہے ہیں تکلیق میں شہر کا رہے ہیں شیما غلیما کا سنو سنو گفتہ کو سیپ بچپن سے گھر پار ہے دندان مبارک کہ گچھے چیرا گا کیوں نہ جڑے نور کے لچے گچھے سے گچھے تیرا جاں کیوں نہ جڑے نور کے لچے سرچا سوائے انوار دندان مبارک اور مقتا میں مقصود نہا حسن تبسن اچھا دیکھئے شاعر ہے مقصود احمد تبسن اور استعمال دیکھئے کیا اچھا استعمال ہے سبحان اللہ مقتا میں مقتا میں مقتا میں مقتا نگاہ مقتا میں مقتا میں مقتا میں مقتا میں مقتا میں اشعار کی گفتار ہے دندان مبارک اشعار کی گفتار ہے دندان مبارک ایک اور شیئر سنیے چہرہ 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 مجھ پہ انوار ایلہ دی چہرہ 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 مقتا میں مقتا پہ انوار ایلہ حیر اشعار آیات صفات ترہ چہرہ تندان مبارک ایلہ آیاتِ صفادانِ دندانِ مبارک اکمت ملائے